حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب دوسرے پر غصہ کر رہے تھے اور اس میں ان کی جو رگیں ہیں وہ پھول رہی تھی غصے کی شدت کی وجہ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے غصے کی جو یہ قیفیت ہے یہ ختم ہو جائے اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم شیطان دل آتا ہے غصہ غلط کام غلط محل پر اگر صحیح محل پر ہو تو بہترین چیز ہے اور اس سے نتائج بھی احساس ہوئے ہوتا ہے بعض جگہ انسان کو ضرورت کرنی پڑ ہمارے حضرت والا واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت ہمارے عارف قد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عالم صاحب تھے وہ کسی نواب کے ہاں نواب نے ان کو بلائے ہوا تھا تو نواب کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے بڑے نواب تھے ان کی بڑی حویلی تھی تو اس کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور مہمان خانے کے باہر جو ہیں وہ چوکیدار محافظین چکر لگا تھے رہے تھے کہ کوئی چور وہ نہ آ جائے اتباق سے جہاں محانانہ ٹھہرے ہوئے تھے جس حصے میں تو وہاں پہلے زمانے میں کمروں کے ساتھ بیت الخلہ بنانے کا رواج نہیں تھا بیت الخلہ الگ بنائے جاتے تھے تو رات کو وہ ضرورت پیش آئی ان کو سوتے ہوئے بیت الخلہ جانے کی باہر جو نکلے تو وہ محافظ جو گھوم رہے تھے ان محافظوں میں سے ایک محافظ جو ہے وہ آگے کھڑا ہو گیا کون رتب ان کے ہاتھ میں وہ آسا تھا تو وہ کہا ہم ہیں بڑے مولانا صاحب ہم ہیں بڑے مولانا صاحب تو وہ لاتھی جو تھی جو اس کی اوپر اٹھی تھی وہ نیچے اٹھے چلی گئی اور ان کی ناٹھی لاتھی بلند ہو گئی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت میں اپنے توازوں کو اظہار کرتے ہیں بھئی بندہ مسکین آجز ناچیز تو لٹ سر پہ پڑ گیا تھا تو وہاں اگر یہ غصے سے جواب نہ دیتے تو اپنا دفاع کرنا ممکن نہیں تھا تو آدمی اللہ تعالیٰ نے غصہ اس کام کے لئے رکھا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے دفاع کی تو اس کو استعمال کریں لیکن استعمال اسی حد تک کریں جس حد تک ضرورت ہے اس سے آگے نہ بڑھے اب یہ حد کون کھینچے کوئی دو اور دو چار کا فارمولہ اس کا کون بتائے بھئی اس حد تک تو غصہ ٹھیک تھا اس سے زیادہ جو ہے وہ غلط ہو گیا یہ کون بتائے اس کا کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا کہ دو اور دو چار کر کے بتا دے کہ اتنا ڈاٹنا تو صحیح تھا اس سے آگے غلط تھا تو یہ جو ہے نا یہ حد فاصل جو غلط کو صحیح سے ممتاز کرتی ہے اس کا حاصل کرنے کا راستہ بجز صحبت اہلاللہ کے کچھ اور نہیں جب بندہ حد اللہ کی صحبت میں رہتا ہے ان کا طرز عمل دیکھتا ہے کہاں غصہ کرتے ہیں کہاں نہیں کرتے اور کتنا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے تو رفتہ رفتہ وہ خلق مستقیم ان کی طرف منتقل ہوتا ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے کوئی میں کوئی بھی عالم کوئی علامہ کوئی مفکر وہ فارمولہ نہیں بتا سکتا کہ کس وقت کتنا غصہ کرنا بس جائز ہے اور اچھا ہے اور کونسا اس سے آگے ہے تو بجز صحبت کے اور بجز توفیق الہی کے بجز اللہ تعالیٰ کی توفیق کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی اس لئے مانگ رہے ہیں سرکار رضو عالم اسألوکا خلقا مستقیما کہ میرا غصہ بھی جو ہو وہ مستقیم ہو یعنی صحیح محل پر ہو اور صحیح محل پر ہونے کے ساتھ ساتھ اسی حد تک ہو جس حد تک کہ ہونا چاہیے اس سے آگے نہ بڑھے www.tarsquran.com